ایک ایک بہت اہم اخلاقی ذمہ داری بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں دیکھو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک گھریلو زندگی میں کیونکہ خواتین ڈے منایا ہے نا تو اس لیے میں اس موضوع پر اتنی بات کر رہا ہوں عورت کی جو سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کی طرف سے اس کو عزت ملے جو کہ آج کل بولو بھائی نہیں ملتی سربراہ تو اللہ نے مرد ہی کو بنایا ہے اور عورت کو ماتحد بنایا ہے غلام نہیں بنایا مرد اپنے آپ کو جب سربراہ سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرے ماتحد نہیں ہے بلکہ کیا ہے غلام ہے یہاں سے معاملہ کیا ہو جاتا ہے خراب ملکہ وزیر آزم ہمارا سربراہ ہے ہم ماتحد ہیں ہم بات مانیں گے کوئی بھی آرڈر دے گا مانیں گے لیکن اگر ملکہ سربراہ ہمیں غلام سمجھنا شروع کر دے اور تمیز سے بات کرنا چھوڑ دے تو پھر بغاوت پر لوگ آنا شروع جاتے ہیں تو بہت سے گھر اس لئے تباہ ہوتے ہیں کہ میہ اپنی منواتا تو ہے مگر تمیز سے بولو بھائی تھوڑے مار مار کے کیا ہو گیا کیسے تھوڑے مار مار کے عزت نہیں دیتا تمیز سے بات ایک سینٹر ہونے چاہیے جس میں ایک مہینہ صرف تمیز سے بات کرنا سکھائی ہے ایسے سینٹر ہونے چاہیے جس میں تمیز سے آئیے بیٹھئیے جائیے ڈانٹنا بھی ہو تو دفع ہو جائیے بیٹا سو دفع بولو دفع ہو جائیے بولو سو دفع اس یہ پریکٹس کروانی چاہیے تانے وانے جو اپنی جو زبان ہے نا اس سے تانے تنز یہ کیا ہونے چاہیے یہ نکال دینے چاہیے تنزیا تانے کیا بولو ابھی میں آپ لوگ دینے رہا شروع کر دے جا کے تو یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ اسلام کے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت دیکھو کیسا گھر میں اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عزت دی حضرت فاطمہ کو بھئی اور عرب معاشرے میں جہاں بیٹیوں کی عزت جانتے ہی نہیں تھے کتا قدر عزت دی ہے بیٹی کو بیٹی کو ایسی دی ہوگی تو بیٹی کو کتنی دی ہوگی عزت بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی چنگیز خان بن کے ایک تھوڑا مارا ایک ہمارے بھائی کہیں جوب کرتے تھے پندرہ بیس سال پرانی بات ہے ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی اور بیٹا دو بچے ہیں میرے دونوں ذہنی مریض بن گئے ہیں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہا ہوں انہوں نے بولا کیوں بن گیا اس نے بتایا کہ میری وجہ سے بنے خود بتایا کہ میں اتنا زور سے ڈانٹا ہوں اور اتنا ہر وقت گھر میں ڈانٹ پٹ کا محول ہے کہ وہ دونوں کیا ہو گئے ہیں بولو بھائی پاگل ہو گئے ہیں تو ایسے یہ غلط ہے اس کی اللہ تعالیٰ اجازت